بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں بھی ہوتی تو ہم بار بار اپنے آپ سے یہی چیک کرتے رہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں کہتے رہتے ہیں میں پریشان ہوں میں نے بہت سے ایسے لوگ اپنے خاندان میں دیکھے جن کو ہر وقت میں نے پریشان دیکھا بازاہر ان کے پاس دیکھنے کو تو بہت کچھ تھا اچھی گاڑی تھی گھر تھا جائدات تھی بیوی بچے بھی تھے ہر چیز تھی لیکن پھر بھی پریشان تھے یہ چیز مجھے خاندان کی طرف سے زیادہ ملی کہ ہمارے خاندان میں زرہ زرہ بات پر پریشان ہو جانا یا بغیر کسی ریزن سے بھی پریشان ہو جانا یہ بہت زیادہ عام ہے شاید آپ کے کیس میں یہ ہو یا نہ ہو اللہ کرے نہ ہو بہت سنی لوگ ہم جس محول میں پلتے بھڑتے ہیں نا ہمارے محول میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو بغیر کسی ریزن کے بھی پریشان ہوتا ہے جس سے جب بھی بات کرو اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں پریشان ہوں مجھ سے بات نہ کرو کبھی اس کا بلیڈ پریشر ہائی ہوتا ہے کبھی اس کی شگر ہائی ہوتی ہے یا ڈاؤن ہوتا ہے یا اس کا کوئی بھی جو ہے وومنٹلی آپ کو فٹ نہیں ملتا فیزیکلی آپ کو فٹ نہیں ملتا کچھ نہ کچھ اس کے اندر چاہ رہا ہوتا ہے ہم جنیٹیکلی جب ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا ہمارے ماں باپ میں سے کسی ایک کی عادت ہوتی ہے بغیر کسی ریزن کے گھر کا مخول خراب کر دینے کی یا پریشان ہے تو پورے انوائرمنٹ میں پریشانی ڈالنے کی یا ہماری خود کی عادت بن جاتی ہے جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ وقت گزارتے ہیں ہم عادتاً بھی پریشان رہتے ہیں میں نے جن لوگوں کو میں نے کوچ کیا میں نے جب کوچنگ میں ایک چیز میں نے بڑی observe کی کہ جو لوگ میں نے جن کو دیکھا موصلی لوگ ایسے تھے کہ سب کچھ ہے اللہ کا دیہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی پریشان ہے بغیر کسی ریزن کے پریشان ہے اب یہ کیوں پریشان ہے یہ اپنی عادت سے پریشان ہے جب ہم ایک کام کو بار بار کرتے ہیں تو وہ ہماری عادت بن جاتی ہے جیسے لیٹ سونا کسی کی عادت ہوتی ہے جیسے بار بار کھانا کسی کی عادت ہوتی ہے جیسے برے کلمات کہنا کسی کی عادت ہوتی ہے جیسے غصہ کرنا کسی کی عادت ہوتی ہے جیسے خود کو پریشان کر لینا ہی ایسے خود کو عادت ہوتی ہے میں نے بڑے لوگوں میں یہ عادت دیکھی مزید کی بات یہ ہے کہ عادت کا ہونا کسی بھی عادت کا ہونا اچھی یا بری ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے انسان اپنی اچھی عادت بھی بدل سکتا ہے اگر وہ بدلنا چاہے تو مین چیز ہے اس عادت کو ایکسپٹ کرنا کہ ہاں یار یہ اچھی ہے یا بری ہے اگر بری ہے تو مجھے اس کو چینج کرنا اور اگر اچھی ہے تو مجھے اس سے میکسیمم فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہ سب مجھے سیکھنا ہے ہماری غلطی ہے کہ ہم ایک مائنڈ سیٹ کو اپنے اندر اڈاپٹ کرتے ہیں اور پھر اسی کے پیٹرنز ڈیویلپ کر لیتے ہیں جیسے فرض کریں آپ بار بار اپنے آپ کو کہیں گے کہ میں پریشان ہوں تو دماغ ایک پیٹرن ایگزیکیوٹ کر دے گا پیٹرن ایک ڈیویلپ کر دے گا ایک پیٹرن جو ہے وہ آپ کے سامنے لے آئے گا کہ بار بار آپ پریشان ہو جائیں گے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی خوشی کے منظر میں بھی پریشان ہو جائیں گے لٹرلی ایون میں نے بڑے ایسے لوگ دیکھے میں بھی انہی میں سے تھا کہ سامنے شادی ہو رہی ہے شادی کا منظر سب لوگ خوشی ہیں اور میں اپنے اندر مرنے کا طریقہ تلاش رہا ہوں میں پریشان ہوں ایون ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے لیکن میں پریشان ہوں مجھے نہیں پتا میں کیوں پریشان ہوں لیکن میں پریشان ہوں کیونکہ میں عادتاً پریشان ہوں تو یہ عادت ہے یہ برین کے پیٹرنز ہیں جو آپ نے بار بار اپنے آپ کو کہہ 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 میں پریشان ہوں ہر بری چیز کو اپنے ساں لنک کر لیا ہر اپنی بری چیز کو اپنے اندر ڈال لیا دماغ ایک جار کی طرح ہوتا ہے ایک باکس کی طرح ہوتا ہے اگر آپ اس میں بری چیزیں ڈالیں گے تو بری چیزیں صرف یہ بھر جائے گا اگر آپ اچھی چیزیں ڈالیں گے تو اچھی چیزوں سے بھر جائے گا موزنی لوگ کیا کرتے ہیں یا تو ہم جب دوسروں سے دیکھتے ہیں یا خود اپنے اندر پیٹرنز جیولپ کر لیتے ہیں میں پریشان ہوں میں پریشان ہوں کہ ہم اسے بدلنا نہیں چاہتے اکثر لوگ اسے نہیں بدلنا چاہتے جو اسے بدلنا چاہتا ہے وہ اسے بدل سکتے آج میں سمجھتا ہوں میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان حالانکہ جو چیزیں میرے پہلے تھیں ان میں سے شاید بہت کم اب ہیں لیکن میں اب بھی بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ انرجائز ہوں بڑی چیزوں سے جو ہے وہ خود کو میں بے نیاز سمجھتا ہوں اللہ کا کرم و فضل اپنے آپ پہ سمجھتا ہوں کیا یہ سب میرے لیے آسان تھا کیا یہ سب کر پانا میرے لیے اپنی زندگی کو جیند پانا آج میں ایک لائف کوچ مائنڈ رینر موٹیویشنل سپیکر اور انیل پی ماسٹر پریکٹیشنر کام کر رہا ہوں تو میں میرے لیے سب آسان تھا دیکھو میرا سب سے پہلے جو پیشنٹ تھا جو سب سے پہلے جس کو میں نے کوچ کیا وہ میری ذات تھے اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہو میں بھی جنیٹیکلی پریشان، سٹریس، ڈپریشن، انزائیٹی ڈائیبیٹیز، بلیڈ پریشر پتہ نہیں کیا کیا کچھ خاندان کی طرف سے ملا گفت ملا میں نے اس گفت کو ایکسپٹ کیا اور اپنے آپ کو بدل لیا آج اگر میں بدل سکتا ہوں تو یار آپ بھی بدل سکتے ہو کرنا کیا سمپل چیز ہیں نماز، قرآن، ایکسسائز یہ چیزیں کمپلس نہیں ہیں کھانے، پینے کی اچھے کھانے پینے کی عادت اپنا ہو ٹی، کافی، چائے، سگرٹ، شراب ان چیزوں سے توبہ کرو چائے اور کافی ایک حد تک لے سکتے ہو آپ سگرٹ سے بچو، نسوار سے بچو برے عادات کاملوں سے بچو زنہ سے بچو اور اپنے آپ سے محبت کرنے کی عادت ڈالو جیسے آپ بری چیز کی عادت کو اڈاپٹ کرتے ہو ویسے ہی آپ جو ہے وہ اچھی چیز کی بھی عادت کو اڈاپٹ کرتے ہو اچھی افرمیشنز آپ کے اندر جائیں گی تو آپ اچھے ہو جاؤ گے جیسے فرض کرو آپ اپنے آپ سے کتنی بار کہتے ہو میں پریشان ہوں میں گارنٹی دیتا ہوں آپ یہ لفظ بہت بار کہتے ہوں گے اگر آپ اپنے اس حالت کو دیکھتے ہو تو جب یہ شروع ہوئی تو تب سے دیکھو آپ نے بار بار کہا ہوگا میں پریشان ہوں اس در پریشان ہی ہے یہ کہہ چاہ رہا ہے وہ کہہ چاہ رہا ہے یہ بری چیز ہو رہی ہے مائنڈ نے وہ پیٹرنز ڈیویلپ کر لیے اب اگر آپ ان پیٹرنز کو بدلنا چاہتے ہو یہ کہیں بھی اثنٹک نہیں ہے کہ پیٹرنز کتنے وقت میں بدلیں گے کچھ لوگوں کے اکیس دن میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے پینتالیس کچھ لوگوں کے ساٹھ دن میں اب ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پہ یہ میری اپنی ریسرچ ہے کہ میں نے دیکھا بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے تھری این ہاف ایئرز لگے میرے پاس کوئی ڈیریکشن نہیں تھی یہ ویڈیوز آپ کے لیے ڈیریکشن کا کام کریں گی اگر آپ خود سے بدلنا چاہتے ہیں تو اگر آپ چاہیں گے کہ میں آپ کو ون ان ون کوچ کروں تو میری ایک فیس ہے وہ آپ کے لیے شاید کافی لوگوں کے لیے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو بیٹر اس دس کے میں سمجھو گا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے ویڈیوز دیکھ لیں اور ان پر یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو فری میں دی ہوئی ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی انر وائس بدل دو خیال آتا ہے میں پریشان ہوں جب آپ ایکسیکٹ کر لوگے نا میں پریشان ہوں تو آپ کی پوری کی پوری منٹیالیٹی بدل جائے گی فیزیولوجی بدل جائے گی آپ ایسے ہی ریاکٹ کرو گے آپ کے کندے ایسے جھک جائیں گے آپ کا فیشل ایکسپیشن جو ہے وہ پریشان والے ہو جائیں گے اس ایک چیز کو آپ بدل دو میں پریشان ہوں اس سے کہہ دو الحمدللہ میں خوش ہوں میں بمار ہوں یا مجھے کوئی بماری ہے خیال آتا ہے اندر کوئی بھی خیال میں آپ کو یہ اگزیمپل کے طور پر بتا رہا ہوں اس کو ریپلیس کر دو ایک اچھے تھوڑ سے لوگ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیگیٹیو خیالات کو ختم کر دیں نیگیٹیو خیال کو کبھی بھی آپ ختم نہیں کر سکتے صرف ریپلیس کر سکتے ہیں نیگیٹیو سے پوزیٹیو جس دن آپ نے نیگیٹیو سے پوزیٹیو کر دیا اس دن آپ دیکھی گا آپ کی زندگی بدل گی کیونکہ پوزیٹیو خیال تو ہمیں تنگ نہیں کرتا تنگ تو ہمیں نیگیٹیو کرتا ہے تو خیالات ہماری زندگی کا حصہ ہی ہے ہمارے اندر رہیں گے اگر نیگیٹیو ہے تو اس کو پوزیٹیو کرنا بڑا ضروری ہے میں مر جاؤں گا یہ بہت ہی common thought ہے fear of death میں اتنا زیادہ آتا ہے death of phobia میں اتنا آتا ہے death phobia سے related میری ویڈیو بنی ہوئے ہیں fear of death سے related میری ویڈیوز بنی ہوئے ہیں فردر آپ وہاں دیکھ لیں اگر خیال آتا ہے میں مر جاؤں گا تو ٹھیک ہے اپنے آپ سے کہا الحمدللہ زندگی موت کی حقیقت ہے آکے رہنی ہے مجھے ڈرنا موستہ نہیں مجھے اپنے عمالوں سے ہے مجھے اپنے عمال کے تیاری کرنی ہے بس اللہ سے اتنی محلت مانگنی ہے کہ جب میرے عمال اچھے ہو جائیں جب میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں اپنے لئے دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہترین کر سکوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس دنیا کو چھوڑ کے جانے کے لئے ہم سب نے جانا ہے آپ یاد رکھیے گا کسی بھی چیز کو بدلنے میں وقت لگے گا اگر آپ کہیں گے کہ یہ میں خیال ایک دن کہوں تو ہو جائے گا نہیں ہو سکتا ہے پہلے دن آپ کو یہ ہزار دفعہ کہنا پڑے دوسرے دن بھی آپ کو ہزار دفعہ کہنا پڑے بٹ یاد رکھیے گا تیسرے دن یہ نو سو نینانوے دفعہ بھی ہو سکتا ہے چوتھے دن یہ نو سو نوے دفعہ بھی ہو سکتا ہے پانچوے دن نو سو دفعہ بھی ہو سکتا ہے مطلب آپ تب سوچیں گے کہ یار یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن تب آپیں گلتی کریں گے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کتنی بار کہہ رہا ہوں اور یہ کم ہو رہا ہے کیونکہ اس چیز کی فریکونسی کم ہونے کی بہت ہی کم ہوتی ہے کیونکہ ہمارے دماغ میں نیگٹیو چیزوں کو پک کرنے کی پاور زیادہ ہے ہماری سوچ کیونکہ ہمارا دماغ ڈینجر بیس کام کرتا ہے نا ڈینجر کو ہم سب خطرے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہماری سائیکولوجی یہ ہے کہ ہم خطرے سے بچنا چاہتے تو دماغ کوئی بھی خطرہ جب آتا ہے تو اس کا ایک الٹیویشن ہوتا ہے اس کا ایک دماغ میں پورا ایک پروسیس ہوتا ہے اور ہم اس سے دور بھاگتے ہیں تو جب آپ اپنے دماغ کو کہیں گے کہ نہیں میں ٹھیک جا رہا ہوں آپ کی منزل اگر ایک ہزار قدم پر ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر روزانہ کے دس قدم اٹھاؤں گا تو آپ میں منزل کے قریب کیوں نہیں جا رہا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں آپ اس منزل کے ہزار قدم تو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے دس اٹھائے ہوئے قدم نہیں دیکھ رہے ہیں this is biggest mistake کہ میں نے کوچنگ میں بڑے لوگوں کے اندر mistake دیکھئے یار میں آپ کو یہ بات بالکل free of cost بتا رہا ہوں میری ورڈز کو یاد رکھنا کہ آپ اپنے ان قدموں کو دیکھتے رہنا جو آپ اٹھا رہے ہو اگر آج کیا دن اٹھا اٹھ کے آپ نے پورا دن میں صرف اگلس پانی بھی پی لیا ہے نا اپنے لیے تو اپریشیٹ کرو اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہو اپریشیٹ کرو صدقہ خرات کرتے ہو اپریشیٹ کرو even میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ تجارت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صدقہ خرات کرنا یہ اللہ سے تجارت ہے اس پہ خود کو جو ہے وہ اللہ کے حضور ایک اچھے کمپلیمنٹس دیا کرو کہ اللہ ترہ شکر ہے تو نے مجھے حمد دیتا کر دی ہم دوسروں کی تعریف تو کرتے ہیں کبھی خود کی نہیں کرتے ہم دوسروں کے لیے اچھا تو سوچتے ہیں کبھی دوسروں کے لیے اچھا نہیں سوچتے ہیں میرے ایک دوست ہے اسے گھڑیوں کی کلیکشن رکھنے کا بڑا شوق ہے تو اس نے کچھ دن ریسنٹلی پہلے ایک گھڑی خریدی پینتیس لاکھ روپے کی تھرٹی فائف لیکس کی تو جب اس نے مجھے بتایا تو میں بڑا جو ہے وہ ہوا کہ یار تم نے پینتیس لاکھ کی گھڑی خرید لی اس نے مجھے ایک الفاظ کہے آلدو کے یہ الفاظ مجھے بہت پہلے ہی پتا تھے لیکن اصل میں اس کے معنی مجھے تب پتا چلے اس نے کہا گامڑن میں ایک مہینے کا چار سے پانچ کروڑ روپے کماتا ہوں اور میں اس سے زیادہ اپنے گھر والوں پہ لگاتا ہوں مطلب پینتیس لاکھ سے زیادہ میں اپنے گھر والوں پہ لگاتا ہوں تو کیا میری ذات اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں اس کو پینتیس لاکھ کی گھڑی پینا سکوں حال دو کہ یہ بات ایک حد تک میرے دل کو بھی لگی کہ ہم اپنی ذات کے اوپر خرچنے میں دس ہزار بھی خرچتے ہوئے دس ہزار کی شرٹ لیتے ہوئے دس ہزار دفعہ سوچتے ہیں دس ہزار کا کپڑا خریدنے کے لیے دس ہزار دفعہ سوچتے ہیں اسی طرح ہی ہم اپنے لیے کوئی اچھا ورڈ انتخاب کرنے کے لیے دس ہزار دفعہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں اس قابل ہوں کہ نہیں ہوں آپ جس چیز کے قابل نہیں ہے نا آپ سوچ لیں پھر آپ کا دماغ ویسا ہی آپ کو بنا دے گا آج سے میرے کہنے پر اپنے آپ کو کہیں الحمدللہ میں ہر چیز کے قابل ہوں اور جیسے ہر عادت کو انسان چھوڑ سکتا نا یہ پریشان رہنے کی انزائٹی رہنے کی ڈپریشن رہنے کی بھی عادت کو انسان چھوڑ سکتا ہے کرنا کیا ہے صرف ان الفاظوں کو اپنے اندر جانے دینا ہے اور خود کو بدلنے کی آج سے کوشش کرنی ہے بدلاؤ آسان نہیں ہوگا وقت لگے گا لیکن ہو جائے گا بلیمی ہو جائے گا میرا مقصد کی ڈپریشن کو ان کی انزائٹی کو ان کی زندگی سے نکالنے میں کافی زیادہ ان کی ہیلپ کر سکوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا مقصد آپ کے مقصد سے کچھ ملتا جلتا ہے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں بدلنا چاہتے ہیں یا دوسروں کی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو لائک کریں ان ایسے لوگوں کو ضرور شیئر کریں ایک بہت بڑی تعداد ہمارے چینل پر آتی ہے ویڈیوز کو دیکھتی ہے نہ لائک کرتی ہے نہ چینل کو سبسکرائب کرتی ہے اور بائی بائی ٹاٹا اللہ حافظ ہو جاتی ہے ایسا نہیں کریں آپ ایسا نہیں کریں چلیں ویڈیو کے تتاہوں یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعوں میں یاد رکھی گا ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک اسا السلام علیکم اللہ حافظ